سلام رہیم موزید صافی حضرات آپ کی آمد کا شکریہ موزید صافی حضرات سب سے پہلے تو آج ایک بری خبر آئی ہے کہ کووڈ کی جو برطانیہ میں جو دوسری اور تیسری قسم کے جو کووڈ کیسے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے آج کراچی میں جو ہے برطانیہ سے آنے والے تین مسافروں میں اس کی تشخیص ہو گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نئی قسم کی کرونا ہے اس کا ساخت جو ہے وہ میٹیٹڈ ہے زیادہ لیتل بھی ثابت ہو سکتا ہے اور نوجوانوں پہ جو ہے یہ عمل آور ہوگا اور جس کو پہلے کووڈ ہو چکا اور صحت یا بھی ہو چکا اس کے باوجود بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ اثر انداز ہوگا اور لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے دوسری بات یہ ہے کہ لڑکانہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں ہمارے بلوشتان کی جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی انہوں نے اپنے جو جو ان کا ڈیموکریٹک ایک سٹانس ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں یا پھر پی ڈی ایم کے جو بیانیاں اور ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں مجموعی طور پہ اس کے ساتھ ساتھ بلوشتان کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے کچھ عرضہ سرائی کی ہے انہوں نے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ سی پیک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یا سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ بلوشتان میں نہیں آرہے اور بلوشتان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے آلانکہ بلوشتان کی جو یہ ہماری لیڈرشپ ہے یہ پچھلے دور میں جب سی پیک انیشیئٹ کیا گیا اس کا حصہ تھے اور ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ ان کے اپنے دور میں سی پیک پہ میاں نواز شریف صاحب نے بلوشتان کے حد تک کوئی عمل درامت نہیں کیا بلوشتان کو کوئی سکیم نہیں دیا نہ انرجی میں نہ روڈ میں نہ انفراسٹرکچر میں نہ کسی اور سیکٹر میں اور بلوشتان کو جو ہے چونکہ سی پیک کا ہارٹ جو ہے وہ گوادر ہے اور اس گوادر میں پینے کے پانی تک فرام نہیں کیا گیا اور اس وقت ہمارے خاصوصاً دو جماعتیں جو شولہ بیانی میں یہ بھول گئے کہ وہ خود گورنمنٹ میں تھے اور میاں صاحب کے ساتھ وہ بہت قریب تھے اس کے باوجود اس وقت بلوشتان کے ڈیولپمنٹ پہ نہ اس کے لیے کوئی انہوں نے آواز اٹھایا نہ کوئی اسکیمات شروع کی گئے میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کروں کہ پہلی دفعہ سی پیکٹ میں کے پورٹ فولیو میں اگر بلوشتان کے لیے کوئی اسکیمات رکھے گئے ہیں موجودہ فیڈل گورنمنٹ میں رکھے گئے ہیں اس میں خصوصاً اوشاب آواران روڈ ہے گوادر ایسٹ بے ایکسپریس بے ہے ایک سبتیس کیوی ٹرانسپیشن لائن ہے مکران کے لیے یوب کچھ لاکھ جو ہے ان ففٹی اپ گریڈیشن روڈ اور اسی طرح سپیشل ایکنامک زون دو جو ایسی زی جو کمیٹی ہے اس سے اپروو ہو گئے ہیں جو بلوشتان میں بننے جا رہے ہیں جس سے انڈسٹلائزیشن کی طرف بلوشتان جانا شروع ہوگا اور لوگوں کو بہت بڑا روزگار کے مواقع بھی فرام ہوں گے اور ہمارے جو لوکل جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے انویسمنٹ کے وہاں پر دریچے اور دروازے کھلیں گے اسی طرح نوکنڈی مشکل پنجگو روڈ ہے جو چار سال سے التواہ کا شکار تھا اور جس کی منظوری سی ڈی ڈیپلی پی سے ہو چکی ہے اور اسی طرح گوادر میں بند سینٹر کا قیام ہوگا سوشل ایکنامک دیگر پروجیکٹس بن رہے ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ کے دو پلانٹس ہیں فائف ایم ڈی جی جس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹو پائنٹ فائف ایم ڈی جیز کا ایک دوسرا جو شادی کور سے اس کو کریکٹ کر کے پانی جو فرام کیا جائے گا گوادر سٹی تو اس پہ تو ہم نے کام کا آغاز کر لیا ہے اور اس کے علاوہ فیڈل گورمنٹ نے ہم شکر گزار ہے پرائیم ایسر صاحب کا کہ بلوستان کے جنوبی ازلا کے لیے چھ سو ہرب روپے کا ایک بہت بڑا پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا جو اگلے تین سالوں میں روڈ انفرارسٹرکچر ڈیمز ایگریکلچر اور دیگر جو مختلف شعبیں ہیں انرڈی ہے ان مختلف سیکٹرز میں بلوستان کو اپ لفٹ کیا جائے گا اس کو ڈیولپ کیا جائے گا اور بلوستان کو جو خوشاری کی راہ پہ بلوستان گورمنٹ نے گامزن کیا ہے وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا میری گزارش یہ ہے بلوستان کے اپوزیشن قیادت سے کہ بلے یہ ان کا رائٹ ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے ظاہر ہے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے بلے کچھ بھی بولیں لیکن بلوستان کی جو ترقی ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں بلوستان کو جو خوشاری کی راہ پہ ہم نے گامزن کیا ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں اس کو متنازہ نہ بنائیں کیونکہ بلوستان ڈیولپ ہوگا بلوستان خوشار ہوگا تو یہ تمام لیڈرشپ جو کل حکومتوں میں رہے ہیں یہ کل واپس آ سکتے ہیں آج وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب ہیں کل ممکن ہے جام صاحب اگین چیف منسٹر نو بلوستان کے یا کوئی اور ہو لیکن جو بھی سی ایم آئے وہ کم از کم آکے وہ ضرور دعائیں دے گا کہ پچھلی بلوستان گورنمنٹ وہ اتنا سارا کام کر کے گیا ہے کہ آنے والے سی ایم کے لیے مشکلات کم ہوں گے اس کو یہ مشکل نہ ہوگا کہ بلوستان میں کلائڈیوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے پورے بلوستان میں ہمیں سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں فرٹسال گرانڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں نئی سکول تعمیر کر رہے ہیں سکول کو اپگریڈیشن کر رہے ہیں کسی آنے والے سی ایم کو یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ فائل ٹریکنگ سسٹم جو اب ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کے تحت فائل کتنی تیزی سے اس پر پراسس ہو رہا ہے وہ دعائیں دے گا کہ یہ وہ ایریشیٹیوز ہیں جو بلوستان گورنمنٹ لے کر گئی ہے جو انسٹیوٹشنلائٹ میکانیزم ہم بنا رہے ہیں جو پی اینڈی میں رفام کی ہیں کم از کم آنے والا سی ایم وہ ضرور دعائیں دے گا مجھے یاد ہے جب نواب سنوولہ زہری وزیر اعلی بلوستان منتخب ہوئے تو چند دنوں بعد انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ڈاکٹر مالک بلوستان صاحب ان کے لیے ایک لیول پلائنگ فیلڈ چھوڑ کر گئے ہیں اس نے کافی بہتر اقدامات کیے تھے جس کے تحت خصوصاً لا آن ایڈر کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے تھے ان کا شولڈر پہ بڈن کم ہے اور جام صاحب جب آئندہ ڈائی سالوں میں یہ حکومت ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا بلوستان ہم جو ہے ڈیولپ کر رہے ہوں گے اور اس سلسلے میں ہم پوزیشن جمعاتے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ خدارہ بے بنیاد بیسز پہ نہ سی پیک کو بنائیں نہ بلوستان کے ڈیولپنٹ اسکیمات کو جس لیڈر کو اس بات پہ اتراز ہے خطشہ ہے خطرہ ہے کوئی ڈیٹا چاہیے ہم آزر ہیں پہلے ہم اسے ڈیٹا لے پھر جا کے اس کی بنیاد پہ بات کریں کوئی بھی بلوستان کا لیڈر میں صد قابل احترام احترام کے ساتھ کہتا ہوں ہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھیں جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی تشریف فرمائیں آپ ہم سے سوال پوچھیں ہون سے پوچھیں فیصلہ پبلک کریں گے کہ بلوستان گورنمنٹ نے وہ کون سے تاریخی اقدامات ہم نے کیے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ ہم جس کی تحت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بلوستان کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کیا ہے ستائیس سو کلومیٹر روڈ ہم نے کنسٹرکٹ کیے تین آزار کلومیٹر روڈ کنیکٹیوٹی میں اس سالہ مضافہ کر رہے ہیں کوئٹا کی ماسٹر پلاننگ ہم کر رہے ہیں گوادر کا ہو چکا تمام بلوستان کی ٹان پلاننگ ہم کر رہے ہیں کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا کوئٹا کراچی ڈیول کیرج میں تاریخ میں پہلی بار اس کی فیزیبلٹی سٹڈی پہ کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور بلوستان کی تاریخ کا پہلا کینسر آسپیٹل ہم بنا رہے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ وہ جماعتیں جو پچھ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو اس گورنمنٹ سے خطرہ ہے یا ان کا جو جو منڈیٹ ہے اس کو چھڑایا گیا ہے تو گزارش یہ ہے یہ جو منڈیٹ چھڑانے کی بات ہے یہ تو چھے مہینے سے آپ نے شروع کیا ہے پی ڈی ایم کی قیادت چھے ماہ پہلے تو سارے جو پی ڈی ایم کے جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نپرہ دازماتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو یہ الزام دے رہے تھے کہ انہوں نے ان کا منڈیٹ چھڑا ہے نیشنل پارٹی بی این پی کے خلاف بی این پی نیشنل پارٹی کے خلاف اسی طرح پشتنخواہ میپ جی ایو آئی کے خلاف جی ایو آئی پشتنخواہ کے خلاف اور یہ سارے ابھی کٹے ہو گئے ہیں اسی طرح پی ایم ایل این بعض جگہ پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی ان کی خلاف تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بلوشتان گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ ہم ڈیموکریٹک نارنس پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک جو الیکٹر گورنمنٹ ہے ہم بہترین انداز میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ جماعتیں جو آج ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے تھے کہ ان کی جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ثابت ہو رہا ہے آج مولانا شیرانی صاحب اسلام آباد میں ان کا کنونشن جاری ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا چار جید عالم بزرگ سینئر رانوما اتنا بھی تنقید کا برداشت نہیں کہ کوئی سوال اٹھا ہے اس کو جواب دینے کے بجائے ان کو پارٹی سے جو ہے ان کی رکنیت سینئر جو ان لیڈرشپ ہے ان کو فارغ کر دیا تو باقی جونئر کارکون وہ ذرا سوچیں کہ کتنی ڈیموکریسی ہے پارٹیز کے اندر ہمارے بالوستان کے ایک آتھ پارٹیز ہمارے اچکزی صاحب بڑے محترم ہیں بہت محترم ہیں ہمارے لیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پندرہ سالوں میں ان کی اپنی جماعت میں اب تک انتخابات نہیں ہوئے انٹرنل ڈیموکریسی کہاں سے آئی گی اور ڈیموکریسی کی بعض لیڈرز اپنے ورکرز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رابطہ نہیں ہمارا ہے ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں حوامی سیاست کرتے ہیں عوام کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ورکر جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کتنے جو ہے اس وقت ڈیموٹیویٹ ہو چکے ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بلے تنقید کریں اسمبلی میں تنقید کریں اسمبلی سے باہر ہم اس کو قبول کرتے ہیں لیکن خدارہ جوٹ نہ بوریں بلوشتان جو ترقی کی شارعہ پہ ہے گامزن ہے اس کو جو ہے آپ متاثر نہ کریں اب تقریباً بیس ہزار کے قریب مختلف ڈپارٹمنٹز میں ہم اپنے بلوشتان کے عوام کو جامز فرام کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی چودہ سو ٹیچرز کے آرڈر ہو گئے ہیں سات سو اسی نان ٹیچرز ٹیچنگ سٹاف ان کے آرڈرز ہم نے کر لی ہیں پندرہ سو پچاس ٹیچرز اور اٹارہ سو نان جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کے جو پوسٹیں ہیں پراسس کے پائپ لائن میں ہیں اسی طرح چار سو انسٹ ایس ایس ٹی ٹیچرز ترو کمیشن آپائنٹ ہوئے سات سو ایس ایس ٹی ٹیچرز جو ہے وہ فائنل وہ پراسس ہو رہی ہے اور پندرہ سو ڈاکٹرز انشاءاللہ بہت جلد ان کے ٹیسٹ انٹرویو کنڈکٹ ہو گئے ہیں پندرہ سو ڈاکٹرز ہم جو ہیں ان کے اب جو اپائنٹمنٹ آڈر ہیں وہ ایشو کرنے جا رہے ہیں اور دیگر پروفیسرز اسوشیٹ پروفیسرز ان کے بھی ٹیسٹ انٹرویو اس کا پراسس کا آغاز ہو چکا ہے میری گزاری یہ ہے کہ ہم بلوشتان کی لوگوں کو روزگار فرام کر رہے ہیں انڈسٹریز کی طرف بلوشتان کو لے جا رہے ہیں نئے انڈسٹریز ہم بیلڈ کر رہے ہیں سپیشل ایکنامک زونز بیلڈ کر رہے ہیں بارڈر جو مارکیٹس ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور میں یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا میں ایک گزارش ایک تو شکریہ دا کرتا ہوں پرائی منسل صاحب کا کہ خود وہ لوگوں نے ڈائریکشن جاری کیا تمام وفاقی محکموں کو کہ بلوشتان کا جو چھے پرسنٹ جاب کوٹا ہے اس کے ڈیٹیل شیئر کیا جائیں اور اس پر عمل درامت کیا جائیں لیکن انفارچونٹلی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس پر پیشرف نظر نہیں آ رہی اور میں فیڈرل گورنمنٹ سے اس مرحلے پر اس لیے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو چھے پرسنٹ جاب کوٹا ہے کم و بیش اٹھارہ سے بیس ہزار جابز بنتے ہیں یہ ایک رفٹ سٹی میٹ ہے اور ایسے مرحلے میں جبکہ ایرانی جو آئل ہے جس کی سمنگلنگ کو بین کر دیا گیا ہے اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو الٹرنیٹ کے طور پر یہ جابز یہ بہت بڑا سہارہ ثابت ہوں گے کیونکہ ہم نے لوگوں کو الٹرنیٹ جاب بھی فرام کرنے ہیں بلوشتان گورنمنٹ اس سے کبل بھی جو آئل سمنگلنگ ہے ہم اس کو ڈسکریج کرتے رہے ہیں ہمارے کمیشنر مکران ڈیویجن تھے تاریخ زہری صاحب ایک روڈ آتسے میں ان کی شہادت ہوئی اور آئل سے برا جو ایک پک اپ ہے اس سے تصادم کے بعد ان کا جو ہے جس تخوادی وہ جلس گیا تھا اس کے بعد بھی پلوشتان گورنمنٹ نے ہم نے بین کیا آئل سمنگلنگ کو اور اس کو ڈسکریج کی لیکن ہمارے بہت سے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کے وہ آکے روڈ پر انہوں نے درنا دیا اور جسٹیفیکشن پیش کرتے رہے کہ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ہم بھی لوگوں کو برزگار نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار فرام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سمنگلنگ کا ٹریڈ ہے کب تک اس کو ریگولرائز تو کرنا ہے آج نہیں تو کل کرنا ہے اور اس کے بینیفیشری کتنے ہیں چند بڑے لوگ ہیں باقی تو ورکرز ہیں بچارے بیس بیس پچیس ہزار سے زیادہ ان کو پندرہ ہزار سے زیادہ ان کو روزگار پے نہیں ملتا اور یہ جو زمباد پک اپ ہیں جو آئل سے برے روڈ پہ آپ جائیں میں جاؤں کوئی بھی جب ٹریول کرتا ہے ان گاڑیوں کو دیکھ کے لوگ اپنی گاڑیوں کو دور بگاتے ہیں خوف زیادہ ہوتے ہیں خوف کی امانت علامت بنیں گے زمباد لوگوں نے لطیفے ان پہ گڑے ہیں کہ جاز اور بیری جاز کے علاوہ زمباد جو ہے ار ایک شیخ سے آج تک ٹکرا گیا ہے اور وہ آئل سے لوڈڈ یہ پک اپس ہیں اور جہاں یہ ٹکراتے ہیں خود بھی جلس جاتے ہیں اور اگلی جو گاڑی تصادم کا شکار ہوتی ہے وہ بھی جلس جاتی ہے تو اس کو ہم نے ڈسکریش کرنا ہے ہم میں نے کہا کہ بیس ہزار کے قریب انشاءاللہ جابز جو ہے ہمارے پاس ہیں وہ ایک پراسس کا آغاز ہم نہیں کیا ہے وہ ہم فرابن کر رہے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فوری طور پہ جو بلوستان کا چھ پرسنٹ جاب کوٹا ہے اس پر عمل درامت کا آغاز کریں تاکہ یہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو آلٹرنیٹ روزگار کے مواقع ہم فرام کر سکیں اور اسی طرح کرونا کا میں نے ذکر کیا جو نئی لہر ہے اس کے تحت برطانیہ سے جتنے بھی لوگ گزشتہ ایک ہفتے میں آئے ہیں بلوستان گورنمنٹ ان کا ڈیٹا ہم وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان تک ہماری رسائی ہوگی اور ان لوگوں کو ہم آئیسولیشن میں جو منڈیٹری پیریڈ ہے اس وقت تک ہم رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے ان کی جو سیمپل ہے وہ بھی کلیکٹ کریں گے لیبارٹیز میں اس صورتیال کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ مجموعی طور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے بلوستان میں کرونا کے کیسز کم ہو گئے ہیں دو آزار آٹھ سو سولہ ٹیسٹمنٹ صرف ڈیٹھ سو کیسز سامنے آئے ہیں جو پانچ شریعہ پانچ پرسنٹ ہے لیکن مجموعی طور پر پورے مہینے میں آٹھ شریعہ آٹھ پرسنٹ کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں اور خصوصا جو سرد علاقے ہیں وہاں پر کیسز کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ لوگ چونکہ ماسک کا پہلے استعمال نہیں کرتے تھے لیکن سردیوں کی وجہ سے وہ اپنا ناکمو جو ہے وہ شال مفلر سے ڈامپ رہے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو ٹرینڈ سامنے آئے ہیں کہ کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم گزارش کرتے رہے ہیں اپیلے کرتے رہے ہیں دنیا کرونا سے ڈر رہی ہے کراچی میں بہت سارے ایریاز میں ہو چکا لاور میں 33 ایریاز میں کرونا کی وجہ سے وہاں پر لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوستان میں جب تک جب کیسز کم ہو گئے ہیں تو خدارہ پی ڈی ایم کی قیادت یہ گزارش تو سن لے کہ جو آپ نے جنوری کے فسٹ ویک میں بلوستان میں چھوٹے ریلیاں جو آپ کے ہونے جا رہے ہیں جو آپ نے اناؤنس کی ہیں فیل وقت اس کو موقع کریں کیونکہ اس کے بعد یہ میں ڈیٹا دے کے ڈیٹا کم ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ میرے سامنے آئے ہیں کہ کم ہو گئے ہیں پرسوں صرف سات کیسز سامنے آئے تھے ان جلسوں کے بعد پھر کیسز بڑھیں گے اور یہ لیڈرشپ کوئی ہمارے ساتھ نہیں دے گا جائیں گے الزامات الزام تراشی کریں گے مخالفت کریں گے اور اپنے عوام کو جو ہے اسی طرح یہ چھوڑ کے جائیں گے اور ویسے بھی پی ڈی ایم کی جو جو صورتحالہ میں نظر آ رہا ہے اس سے جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ امیدیں بار آور ثابت ہونے نہیں جا رہا ہم بھی پولٹیکل ورکر رہے ہیں ہم بھی پولٹس کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں جو آصف زرداری صاحب کا بیان ہے جو اہل رائے جملوں پر نظر رکھیں اس کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور زرداری صاحب نے یہ کہہ کر کہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید ان سے مشورہ نہیں کیا جا رہا اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ مشورہ لیں یعنی وہ مشورہ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کہ جو اب تک جو فیصلے ہیں بیانی ہیں اس پر پیپلز پارٹی ادم اعتماد کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو ان کا شیرازہ ہے وہ اس لیے بکرے گا کہ ان کے پاس ابھی تک پراپر کوئی بات نہیں کر سکیں کوئی ڈیولپنٹ آپ بلوستان پہ بلو گورنمنٹ پہ اگر تنقید کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہے بلوستان اس میں نظر انداز ہے تو آپ اپنے پروجیکٹ گناتے ہیں کہ آپ کے دور میں کتے پروجیکٹس ہوئے پھر ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کا جو نریٹیو ہے اس کو پبلک بائی کرتا اب آپ کو عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے پورے ملک میں تیار نہیں ہے آپ کے جلسے جلوس جو آپ کر رہے ہیں اس سے مومنٹم جنریٹ ہونے کے بجائے آپ کا جو مومنٹم ہے وہ ڈیکلائن کی طرف ہے جس سے آپ کے اپنے ہی علکوں میں مایوسی پہل رہی ہے آخر میں بلوستان میں یہ جو سردی کے ایک شدت ہے آپ پچھلے سال اور اس سے پہلے اس کو کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ پریشر میں بہت کمی تھی ابھی بھی کمی ہے خود فیڈل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ گیس کی کمی کا اور حال ایک سامنا ہے چے بلین مکافٹ جو ہے ریکوائرمنٹ ہے چار ارب مکافٹ جو ہے اس کی اولیبلیٹی ہے اور دو ارب مکافٹ جو ہے اس کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے امپیکٹ پڑ رہا ہے لیکن ہم نے ہمیشہ جو آرٹیکل 158 ہے جس کے تحت کسی بھی صوبے جہاں سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے سب سے پہلے اس صوبے کا رائٹ ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو سرپلس آویلیبل ہوگی وہ آپ فیڈل گورنمنٹ یا دیگر صوبوں کو فرام کر سکتے ہیں ہم نے اپنے اس رائٹ کو ہمیشہ پریس کیا ہے سی سی آئی میں پارلیمان میں ار ایک فورم پہ اور خوشی کی بات ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کو سنا ہے اور اپنے تہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ گیس پریسر میں جو کمی کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں امپروومنٹ آئی کچھ امپروومنٹ ہے مزید لیکن ہماری گزارش ہے کہ جو خاصصاً سرد علاقے ہیں وہاں پر فیڈل گورنمنٹ جو ہے براہ کرم جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس کے تحت سرد علاقوں میں جو گیس پریسر کمی کا جو مسئلہ ہے اس کو آل کر رہے ہیں بہت شکریہ